شان ہے اور لما بلما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن دی عظمت و رشان تے دلین ہے اللہ سونے نے اپنے حبیب نو جتنیاں بھی عظمت و رشانہ عطا فرمائین اللہ دے حبیب نیاں شانہ ان گندنے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو موجزات بے شمار عطا فرمائینے عظمت و رشانہ بے شمار عطا فرمائین اُنہا شانہ بھی چون ایک شاندہ نام باقیہ میراج ہے ایک عظمت و رشاندہ نام میراج پاک ہے جنہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عنہ عطا فرمائی ہے یقیناً میرے عطا یہ موجزہ ہے اللہ نے انور نو موجزات دی کسرت عطا فرمائی ہے قرآن مجید دی سب توں چھوٹی صورت صورہ کوسر پنجابی ٹھیک ہے جو میں اردو بولا اچھلو کہہ دو سبحان اللہ سب توں چھوٹی صورت صورہ کوسر ہے لیکن علم دا سمندر ہے اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا عَاتَيْنَا کَلْ کوسر حبیب اَسَا نے تو انو کوسر دا مالک بنایا آئے عام طور تے ترجمہ لوگانو سمجان واسطے اور دسن واسطے ہی کیتا جاندہ آئے لیکن امام فخر الدین راضی علیہ رحمد نے لفظِ کوسر دے سترہ معانی بیان کیتے نے کہ رب نے اپنے حبیب نو کی کیتا فرمایا آئے فرمایا الکوسر دا ایک معنی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو امت دی کسرت عطا فرمای ہے الکوسر دا ایک معنی ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلمانو صحابہ کرام دی کسرت عطا فرمای ہے الکوسر دا ایک معنی ہے کہ رب نے اپنے حبیب نو حبیب دی آل دی کسرت عطا فرمای ہے اولاد علی پاک دی ہوئے گی لیکن قیامت تک آلِ نبی کہلائے گی کسرتِ اولاد عطا فرمائی ہے اور اللہ کریم نے قرآنِ مجید اندر اعلان کر دیتا ہے کہ اِنَّا عَاتَيْنَا قَلْقَوْسَر اِذَا ایک مانعی بھی امام فقر الدین راضی نے فرمایا حبیب عصا نے توانو کسرتِ علم عطا فرمایا ہے اِذَا ایک مانعی بھی فرمایا ہے حبیب عصا نے توانو جنت دی نیر حوزِ قوسر دا مالک بنایا ہے اِذَا ایک مانعی ہے کہ حبیب عصا نے توانو کسرتِ نال موجزات عطا فرمایا ہے جس حبیب دی موجزات دی کسرت نو اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہوئے یقینا پھر ایک کہنا بجا ہوئے گا کہ مصطفیٰ کریم دی موجزات انگنت نے اُنہا انگنت موجزات بچوں تے اُنہا انگنت شانہ تے عظمتہ بچوں ایک شان اور ایک عظمتہ نام موجزائے میں رہا جائے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عنوی عظمت اور شان ادا فرمائی ہے کہ حضور تو پہلا جتنے بھی نبی جنابِ حضرتِ آدم علیہ السلام تُو لے کے جنابِ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تکر دنیاوں تے تشریف لے آئے نے ہر نبی موجزات لے کے دنیاوں تے تشریف لے آئے اللہ نے موجزات دے کے عطا فرما کے انبیاء علیہ السلام نے دنیاوں تے محبوس کیتا ہے لیکن جدو واریہ یہ آمنہ دلال دی در یتین دی تیرے اور میرے پاک محبوس صلی اللہ علیہ وسلم عنوی پھر رب کریم نے موجزات دے کے نہیں بھیجے آئے پھر رب نے اصول بدلے آئے پھر جدو حبیب نے بھیجا سر تو لے کے پیرہ دی کر رب نے سرابہ موجزات بنا کے بھیجے آئے باقی نبی موجزات لے کے آئے نے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنوی سرابہ موجزات بن کے آئے نے کسے نے کیا خوبہ کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے اور سوچتی ہے دل میں یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عنو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے گرامی قدر عزرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عنوی زمینی میراج دا جڑا پہلا حصہ ہے ادھا تذکرہ کریم رب نے قرآن مجید دے اندر فرمایا آئے اور جڑا میراج پاک دا دوسرا حصہ ہے پہلا آزمان صدرت المنتحہ مقام کعبہ کا حسین تکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عنو دا جانا کسرد نال آحادیث صحیحہ تن ثابت ہے اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ اور میں پندر میں سپارے دی پہلی آیت کریمہ تو آٹے سامنے پڑی ہے ادھا ذرا ترجمہ دل دے کن کھول کے سمات فرماؤ میرے رب نے اعلان کر جھڑے آئے کہ سبحان اللہ اسراب عبد ہی پاک او ذات جنے اپنے بندے نو سیر کرائی ہے اتھے اگے پھر نکتہ بیان کریں گے رب نے اس مقام تے اے نہیں فرمایا کہ پاک او ذات جنے اپنے نبی نو سیر کرائی ہے پاک او ذات جنے اپنے رسول نو سیر کرائی ہے پاک او ذات جنے اپنے نور نو سیر کرائی ہے نہیں اتنی عظیم شان دے ہوتے اتنی عظیم عظمت دے ہوتے بلندیاں دے اروج دے ہوتے میرے رب نے جڑا معبوب نو لکب دیتا ہے وہ عبدیت دا عطا فرمایا آئے فرمایا سبحان اللذی اصرا بعبد ہی پاکے او ذات جینے اپنے بندے نو سیر کرائی ہے کس طرح لیلم من المسجد الحرام راتیں تھوڑے جائیں وقتیں اندر مسجد حرام تو لے کے علی المسجد الاقصا مسجد اقصا تکر کیوں فرمایا اللذی بارکنا حولہو مسجد اقصا ہو ہے جدے ماعول دے اندر جدے ارد گرد دے اندر اللہ کریم نے فرمایا اسا برکتہ رکھ چھوڑیے چھوڑیے نے لے نوریہو من آیا دنا تاکہ اسی اپنے بندے نو اپنی قدرتیاں نشانیاں وکھائیے انہو ہوا سمیل بصیر بے شک او خوب سندہ بھی ہے دے خوب وکھدہ بھی ہے یہ ترجمہ آیت مبارکت ہے پنجابی زبان دے اندر تو اس میں بیان کر دیتا ہے گرامی قدر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب نے سیر کرائیے مجزہ عطا فرمایائے اور شان اپنے حبیب نو عطا فرمائیے لیکن اللہ کریم نے پہلے اپنی پاکیزگیدہ اعلان کیتا ہے فرمایا سبحان پاک اوزاد لفظ سبحان دا مطلب کی ہے کہ ہر نقص توں ہر عیب توں ہر کجی توں ہر کمزوری توں ہر برائی توں اللہ سونے دی ذات پاک ہے اللہ سونے دی ذات پاک ہے اس واسطے اللہ کریم نے پہلے لفظ سبحان دا ذکر کیتا ہے کیوں؟ جدو پتر نو شان ملے تے باپ سبحان اللہ کہندہ آئے جدو پتر نو شانہ مل جان تے ماں پتر دی شان نو وے کے سبحان اللہ تے ماشاء اللہ کہندیے عزیزو اقارب سبحان اللہ تے ماشاء اللہ پڑھ دیں تے دلو خوش ہوندنے دوست اب آپ آکے سبحان اللہ پڑھ دیں لیکن آقا کریم نو اللہ کریم نے ایڈی ویڈی شان عطا فرمائی میراج دے موقع ہوتے تے میرے کریم آقا دے جڑے کریمی رشتدار سن جنہ نے اس شان دے ہوتے سبحان اللہ کہنی تھی میرے آقا دی امی جان بھی وصال فرما چکی ہے میرے آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم آن دے والد محترم دا بھی پہلے وصال ہو چکی آئے میرے کریم آقا دے شفیق چچا حضرت ابو طالب دا بھی وصال ہو چکی آئے میرے آقا کریم دی رفیقہ اے آیات حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی آنا آپی دنیا تو جا چکی آنے جس سال حضور دے چچا دا وصال ہویا آئے میرے آقا دی رفیقہ اے آیات دا وصال ہویا آئے اس سال نو عام الحزن دا نام دیتا گیا ہے کہ اے سال غم دا سال ہے مکہ دا ماحول تے پہلے ہی دشمن ہو چکی آئے جی میں میرے آقا نے اعلان نبوت کیتا وہ لوگ جڑے پہلا سادق الامین پہ کہندے سن انہوں لوگ دشمن ہو گئے نے انہوں دو برا بھلا کہہ رہے نے مکہ دا ماحول بڑا عجیب و غریب ہے اس ماحول دے اندر رب کریم نے اپنے حبیب نجدو شان عطا فرمائیے پہلے اعلان کیتا ہے فرمایا مصطفیٰ گھبران دی ضرورت نہیں ہے اگر اس عظمت اور شان ہوتے کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں ہے تیر رب کائنات اعلان کر دا ہے تیری عظمت ہوتے تیری شان دے ہوتے اللہ خود سبحان اللہ فرمائے گا رب کریم نے لفظ سبحان لگا کے اعلان کر دیتا ہے کہ دعویٰ میرے حبیب دا نہیں ہے کہ عظمت مصطفیٰ دے ہوتے انگلی کھڑی کی تی جائے محبوب نے تے اعلان کیتا ہے پاک کے اوزات جنہیں اپنے بندے نو سہر کر آئی ہے سہر واسطے حرکت ضروری ہے سہر واسطے حرکت کرنا ضروری ہے میں الکریم گارڈن دی مسجدی بیٹھ کے دعویٰ کر دیاں بیٹھا اتھے رہاں کرسی ہوتے دعویٰ کر دیاں کہ میں اتھوں داتا صاحب گیا وی آن تے واپس آیا وی آن تے بیٹھا اتھے رہاں من جاؤ گے تسی کوئی بھی زی شعور آدمی تسلیم نہیں کرے گا یہی کہنگے کہ مولانا صاحب تسی بیٹھے کرسی دوتے ہو ایک لمحے لئے تجھے کرسی تو ہلے نہیں ہو سپی کر دی جان چھڑی نہیں ہے دعویٰ کر رہا ہو کہ میں داتا صاحب گیا وی آن تے پھر واپس آ بھی گیا تے پھر میں اگر اتھوں حرکت نہیں کیتی ہے میں اگر اتھوں اٹھیا نہیں ہا میں اے مکان چھڑ کے اس مقام تکر پہنچیا اگر نہیں ہا تے پھر میرا دعویٰ درست نہیں ہوئے گا تے حرکت کرنے واستے دو چیزان دا ہونا ضروری ہے ہم درہ تعریف سنو حرکت دی فی آ نئینے فی مکان نئینے حرکت اور سیر دا مطلب ہے کہ بندہ دو لمحے دے اندر دو جگہ ہوتے پاؤن جائے ادھا نام حرکت اور سیر ہوندہ ہے فی آ نئینے فی مکان نئینے دو لمحے دے اندر دو جگہ ہوتے بندہ پاؤن جائے اے حرکتی تعریف ہے تے پھر حرکت واسطے چھے چیزان دا ہونا ضروری ہے حرکت واسطے چھے چیزان دا ہونا ضروری ہے انسان سیر کرے ادھے باستے چھے لوازمات نہیں پہلی گل محرک حرکت دینے آلا سیر کرانے آلا دوسری گل ہے متحرک جنہوں حرکت دیتی جا رہی ہے جنہوں سیر کرائی جا رہی ہے تیسری چیز ہے ما فی ہی الحرکت کس وقت دے اندر سیر کیتی جا رہی ہے چوتھی چیز ہے ما منح الحرکت کس مقام تو ادھا آگاز ہویا ہے پنجمی چیز ہے ما علیہ الحرکت کس مقام تکر سیر ہوئی ہے کس جگہ تک پہنچیے سیر تے حرکت ہوئی ہے چھتی چیز ہے ما لعجہ لحرکت کے حرکت ہوئی کیوں ہے ادھا مقصد کی ہے چھے چیزہ دا ہونا حرکت واسطے ضروری ہے گل ذرا توجہ کر رہی ہے تھوڑی اوکی ہے فلسفہ ٹائپ گل ہے لیکن میں انہوں بلکل ہی سادہ جائیں لفظہ دے اندر ڈھال دیتا ہے کہ حرکت واسطے چھے گلنہ دا ہونا حرکت دی تریف ہوگئی کہ بندہ دو لمحے دے اندر دو جگہ ہوتے ہوئے ایک لمحے اتھے ہوئے دوجہ لمحے داتا صاحب ہوئے پھر داتا صاحب تو چلے تھے پھر اتھے ہوئے لمحے بھی دو ہو گئے تے جگہ بھی دو ہو گئیاں اچھی کہتو درہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تعقیق وہ کرسی دے دو جتے کرسی اتھے دے دو ماشاءاللہ کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ حرکت واسطے چھے چیزیں دا ہونا ضروری ہے پوری توجہ کرنی ہے نہ چھے چیزیں اسے ایت میں بھی ثابت کرنا ہے جڑی آیت میں تلاوت کی تیر ہے جیدے اندر میرے عقادی زمینی سیر دا ذکر ہے پہلی چیز اے ہے کہ محرک حرکت دینے علا ہوئے میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے سبحان اللہ پا کے اوزات جنہیں سیر کرائیے پتا چلیا کہ حبیب نو اس رات نو سیر کسے اور نے نہیں کرائی محرک اللہ خود ہے جنہیں اپنے حبیب نو سیر کرائی ہے متحرک جنو سیر کرائی گئی ہے فرمایا وہ کون ہے بے عبد ہی اپنے بندے نو سیر کرائی ہے متحرک بھی موجود ہے اور پھر فرمایا کہ سیر شروع کتوں ہوئی ہے کس وقت اندر ہوئی ہے ما فیح الحرکت فرمایا لی لن اے سیر دینے نہیں ہوئی اے سیر ربنے حبیب نو رات نو کرائی ہے تے پوری رات بھی نہیں لگی ہے لی لن دی لام اتے جنیہ دو زبران اے دو زبران اے تقلیل واسطے نے تھوڑے وقت نو بیان کر دیئن کہ پوری رات نہیں لگی بلکہ رات دے مختصر جائے وقت دے اندر اے سیر ہوئی ہے پتا چلیا کہ ما فیح الحرکت حرکت کس وقت ہوئی ہے لی لن حرکت رات دے وقت نو ہوئی ہے ما منح الحرکت حرکت کتو شروع ہوئی ہے فرمایا من المسجد الحرام مسجد حرام تو شروع ہوئی ہے ما علیہ الحرکت حرکت کتے تکر ہوئی ہے فرمایا علی المسجد الاقصہ مسجد اقصہ تکر ہوئی ہے حرکت کیوں ہوئی ہے ما لے آجال الحرکت حرکت کیوں ہوئی ہے حرکت اس وجہ تو ہوئی ہے کہ لے نوریہ من آیاتنا رب نے اعلان کیتا تاکہ ایسی اپنے بندے نو اپنی قدرتیاں نشانیاں وے خواہیے اللہ کریم نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آن دی عظمت اور شان اس انداز دین البیان کی دائے اسے آیت مبارکہ دے اندر فرمایا اللذی بارکنا حولہو مسجد اقصہ ہوئے جیدے گرد و نواد اندر برکتہ نے گل سوچنہ لی ہے مسجد اندر تے برکت ہے مسجد بار سڑکے گلیاں گرد و نواد یہ ہے نا آبادی ہے مسجد اندر جتے دا کتا دو دربا ہے مسجد دی آتا ہے جتے جتے لوگ نماز پڑھتے ہیں زمین تو لیک مسجد دا بڑا مقام ہے جس مقام تے مسجد ہون دی ہے اے سارا مقام ہے مسجد دا لیکن قرآن نے کہہ رہا ہے اللذی بارکنا اولہو یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصاد اندر برکتہ نے اندر تے برکتہ ہے نے لیکن رب دا قرآن نے کہہ رہا ہے کہ اُدھے ماحول دے اندر اُدھے گرد و نواد اندر برکتہ رکھ شوڑیاں نے وہ برکتہ کادیاں نے محلکہ مفسرین اکرام نے کہ برکتہ ہے نے کہ مسجد اقصاد اے ماحول دے اندر کسرت دے نال صاحب کا انبیاء دیاں کبرہ موجود نے اُنہ کبرہ دی موجود گی انبیاء اکرام دے جسم دی موجود گی نوں میرے کریم رب نے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے کہ اللہ دی بارکنا حولہو فرمایا آئی دے ماحول دے اندر سا برکتہ رکھیاں کسرت دے نال انبیاء دے جسم اُتھے موجود نے کہ میرے رب نے فرمایا لے نوریہ من آیاتنا فرمایا حبیب نوں سہر تانکر آئیے تاکہ ایسی مصطفیٰ کریم نوں اپنی قدرت کاملہ دیاں نشانیاں ورکار دیئے اچھی کہہ جھڑو ذرا سبحان اللہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنو اِن عظیم موجودہ عطا فرمایا آئے کہ میراج شریف قدم قدم ہوتے میرے آقا دی عظمت نشانے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنو دی عظمت ہوتے دلیل ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنو دی شانے ہے جہ حضور مکہ دے اندر تشریف لے کے آئے کہ میرے آقا دا دنیا ہوتے آنا موجودہ ہے کہ میرے آقا مکہ دیاں گلیاں دے اندر ٹیل دے رہے انہاں گلیاں دے اندر چلنا موجودہ ہے تائف دی وادی دے اندر جانا موجودہ ہے گارے سور دے اندر تن راتاں قیام کرنا موجودہ ہے گارے ہرا دے اندر عبادت کرنا موجودہ ہے قرآن مجید دا گارے ہرا دے اندر نازل ہونا موجودہ ہے اور پھر میرے کریم آقا دا مکہ نچھڑ کے مدینہ دی طرف حجرت کرنا موجزہ ہے مدینہ دے اندر قیام پذیر ہونا موجزہ ہے پدر دے میدان تے جانا موجزہ ہے اہد دے میدان دے اندر جانا موجزہ ہے خندق کھودنا موجزہ ہے مسجد قبادی تمیر کرنا موجزہ ہے مسجد نپی شریف دی تمیر کرنا موجزہ ہے میرے آقا دا خنین دے مقام تے جانا موجزہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا فتح خیبر دے موقع ہوتے جانا موجزہ ہے میرے عقادہ جنگ تبوک دے موقع ہوتے تشریف لے کے جانا موجزہ ہے اور فتح مکہ ہوتے آنا موجزہ ہے الغرز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مراج تے جانا بھی موجزہ ہے پھر واپس امت دے گل آنا بھی موجزہ ہے اللہ کریم نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنو اے عظمت اور شان ادا فرمائیے کچھ ہی کہے چھٹو درہ سبحان اللہ جس رات میرے آقا نو رب نے مراج کرائیے آج دیئے رات ستائیس رجب المرجب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ حضرت امہانی رضی اللہ عنہ دے گر حضور تشریف فرمانے میرے کریم رب نے حضرت جبریل علیہ وسلم فرمایا فرمایا جبریل جاؤ ستر ہزار نوری فرشتیاں دی جماعت نال لے کے جاؤ میکائل بھی جائے اسرافیل بھی جائے اسراعیل بھی جائے تے آج حبیب نو جا کے میرا پیغام دیو کہ رب ملاقات واسطے اشتیاق ہے رب آج ملاقات واسطے مشتاق ہے رب آج اپنے حبیب نو ملاقات واسطے بلا رہے آئے حضرت جبریل امین صدرت جلے جنتی سواری براک بھی نال لے کے آئے ستر ہزار نوری فرشتیاں دی جماعت بھی نال لے تے میکائل تے اسرافیل تے اسراعیل بھی نال لے مکہ دے اندر پہنچنے معبوب دے اندر آرام فرما رہا ہے کہہ شڑو سبحان اللہ کی خیال ہے جبریل امین تے پہلے ہی حضور کو وئی خدا لے کے آن دے جان دے سن آج بھی تے جبریل کلہ آ سکتا سی تے پیغام خدا پہنچا سکتا سی لیکن آج حضرت تے جبریل الاسلام کلے نہیں آئے آج ستر ہزار نوریاں دی جماعت بھی نال لے تے جبریل امین تے نال اسرافیل بھی ہے مکہیل بھی ہے اسرائیل بھی ہے اے سارے فرشتیاں دی جماعت نال لے آج جبریل کلہ نہیں آیا اپنی جماعت نال لے کے آیا آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انو آج لے جانا ہے جاکے کہہ جھڑو درہ سبحان اللہ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم آن دے گنام حضرت جبریل امین جناب والا تمام نوری فرشتیاں دی جماعت نال لے کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنو آج عرشت لے جانا واسطے تشریف لے آئے آپ جدو پہنچنے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت امعانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر آپ جناب والا تشریف فرمانے آرام کر رہے ہیں لوگ کہنے نے کہ نبی کریم نو اگر پہلے خبر ہوں دی حضور تیاری کر دے حضور انتدار دے اندر ہوں دے کریم نبی دے اتھے آرام کر رہے ہیں حضرت جبریل امین لے جانا واسطے آگئے ہیں اللہ دا پیغام دے نو آسطے تشریف لے آ چکے نے جبریل کلہ بھی نہیں ہے نوری فرشتیاں دی جماعت بھی نہ لے کے آئے آئے گل کیے حضرت جبریل امین انہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر ارض کی تیئے مولا آؤ تیرا حبیب ارام کر رہے آئے تیرے حبیب نباروں کھلو کے آواز دے دیا فرمایا نا جبریل اتھے بیعد بھی ہو جائے گی اللہ دروازہ کھٹ کھٹا دیا فرمایا نا بیعد بھی ہو جائے گی فرمایا جبریل تی نور دا بنائے آئے فرشتیاں دی تاثیر ہے کہ قبر نوسی بند کر دینے فرشتے پندے دا امتحان لے نو آسطے سوال جواب کرنو آسطے باریاں بوئے کوئی نہیں لیکن قبر دے اندر بھی داخل ہو جانے فرمایا جبریل تی نور دا بنائے آئے نور واسطے تروازیاں دی لوڑنی ہے نور واسطے بوئے باریاں دی لوڑنی ہے حضرت جبریل علیہ السلام مصطفیٰ کریم دے قدمہ دے اندر پہنچ گئے نے ہونہ از کر دینے یا اللہ تیرے حبیب نو کیوں جگہ ہو فرمایا جبریل کب پل قدمی ہے حبیب دے تلویاں نو بوسا دینا تیرا کم میں ہے میرا مصطفیٰ کریم جو دنوں آنکھ کھولے گا ہو پھر میرا پیغام دے دیں حضرت جبریل علیہ مصطفیٰ نو بوسا دیتا ہے لیکن لطف اتنا آیا ہے عاشق نہیں تھے مندر کشی کی تیے زبانِ حال دے نال کے اندھا ہوئے گا نہ جنتی نہ جنتی کی گلیوں میں دیکھاؤ نہ جنتی نہ جنتی کی گلیوں میں دیکھاؤ مزا جو محمدی کی تلیوں میں دیکھا حضرت جبریل امین نے تلوہ مصطفیٰ نو بوسا دیتا ہے حضور نے مازاگ دے کجل والیاں اکھاں بند فرمائیوں ہیں حضور ارام فرما رہے ہیں ادھے اندر ہزارہ حکمتہ نے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جبریل نہ لے تلوہ مصطفیٰ نو چمے نہ لے کم از کم تین مرتبہ حضور دے درود پڑے کم از کم تین مرتبہ درود پڑے تے ہون نوری فرشتیاں دی جماعت جنال ہے تے جبریل تے سارے فرشتیاں دا سردار ہے جدو جبریل امین نے تلوہ مصطفیٰ نو بوسا دیتا ہے تے فرشتیاں نو پیغام پہنچ گیا کہ جبریل تے ساٹھا سردار ہے پر آج جیدے تلوہ جبریل پیا چمدائے لگدائے اے محبوب جبریل امین دا بھی سردار ہے اے محبوب حضرت جبریل علیہ السلام دا بھی سردار ہے یقیناً پھر جبریل امین اپنی زبان حال نہ لیکن دیونگے کہ آقا تیری میراج کے تُو لوہو کلمی تک پہنچاؤ آقا تیری میراج کے تُو لوہو کلمی تک پہنچاؤ میری میراج کے میں تیرے قدمی تک پہنچاؤ حضرت جبریل علیہ السلام نے کریم نبی صلی اللہ علیہ السلامانو اللہ سونے دا پیغام دے دیتا ہے میرے کریم نبی نو لے کے حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھی میں کعبہ دے اندر تشیو لے گئے نے مزابے رامت علی سیڈ تے کعبے دے پرنالے آلے پاسے جڑی چھوٹی چھوٹی دیوار آئے اوئے ایریا ہاتھی میں کعبہ دے ہاتھی میں کعبہ دے اندر مصطفیٰ کریم نو لے گئے نے میرے مصطفیٰ کریم دا سینہ چاک کر دیتا ہے قلبِ اتھار نو بار کڑ کے ایک سنیری تھال تشتے اندر رکھ دیتا ہے قلبِ مصطفیٰ نو کڑ دیتا ہے بیما گسلہ زمزم زمزم دے پانی دے نال گسل دیتا ہے نور و حکمت نال بھر دیتا ہے پھر قلبِ اتھار نو اپنے مقام دے ہوتے رکھ دیتا ہے سینہِ مصطفیٰ پھر جڑ گئی آئے میرے کریم نبی دیا عظمتہ رشانہ آئے کھو حضرتِ جبریلِ امین میراج دی رات نو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھو سینہِ اکدس کھول دیتا ہے شقِ صدر ہو گئی آئے اس گلت جنابِ والا ذین دے اندر آسک دیئے کہ کریم نبی دا میراج دی رات نو اتنی بڑی عظمتہ رشانہ دے موقع ہوتے حضرتِ جبریلِ امین نے اپریشن کر دیتا ہے حضور دا اپریشن ہو گئی آئے یقیناً میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنو اللہ کریم نے جڑیاں عظمتہ رشانہ دیتی آنے میرے مصطفیٰ کریم بشر بھی اینے آپ دی شانِ بشریت حق ہے لیکن میرے آقا دی شانِ بشریت ہی ہے کہ پشرا دے اندر میرے آقا ورگا کوئی نہیں ہے ادھی میرے آقا دی مثال کوئی نہیں ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آن دی شانِ نورانیت بھی برحق ہے نوریاں اندر بھی میرے آقا ورگا کوئی نہیں ہے تے بشریہ اندر بھی حضور ورگا کوئی نہیں ہے آقا دا سینہ مبارک کھول گیا میراج دی رات نو قلبِ اتر نو بھی کڑ لیا انو بھی کھول دیتا زمزم دے پانی نال غسل دیتا رب دے حکم دے مطابق نور و حکمت دے نال بھار دیتا ہے آقا کریم دے سینہ دا کھولنا میرے آقا دی شانِ بشریت دی دلیل ہے لیکن اس سے ہی حدیث دے اندر نالی شانِ نورانیت دی دلیل بھی موجود ہے میرے آقا نے فرمایا سینہ دے کھولے آئے لیکن لم یکن شک کو بے آلتن کسے آلے دے نال جبریل امین نے سینہ اقدس نو نہیں کھولیا آلاتے جرائی استعمال نہیں کیتے اپریشن دے کوئی آلات استعمال نہیں کیتے جبریل نور ہے بغیر کسے آلے تو مصطفیٰ کریم دا سینہ مبارک کھول گیا ہے سینہ دا کھول جانا شانِ بشریت ہے اور بغیر کسے آلے تو کھولنا اے شانِ نورانیت دی دلیل ہے سینہ دا کھول جانا اے شانِ بشریت دی دلیل ہے لیکن میرے آقا نے فرمایا وَلَمْ يَسَلِ الدَّمُّو خون دا ایک کترہ بھی نہیں نکلا ہے خون دا ایک کترے دا نہ نکلنا میرے آقا دی شانِ نورانیت دی دلیل ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلاموں اچھی کہتو ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے اپنے حبیب نو مراج جیسی عظیم شان عطا فرمائی ہے اور اس عظیم موقع ہوتے بھی میرے رب سونے نے اپنے حبیب نو لکب عبدیدہ عطا فرمایا ہے اللہ کریم نے پوچھیا اپنے حبیب بیما اشرفو کا اے حبیب تے نو کڑا لکب عطا کریں کڑی نسبت عطا کریں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ بالعبودیت آج توں اس عظیم شان دے موقع ہوتے جم انہوں اپنا بندہ کہہ کے پکا رہے تھے میرے باستے بڑی شان ہے رب تعالیٰ نے لفظ عبدید دے نال اپنے حبیب نو عظمت اور شان بڑھائی ہے مصطفیٰ کریم انہوں اس مقام دے ہوتے بھی اس شان دے ہوتے بھی اللہ کریم نے عبد آکے آئے لیکن یاد رکھو عبد دیاں تین قسمانے ایک عبد مطلق ہوندہ ہے ایک عبد آبک ہے ایک عبد مازون ہے گل توجہ نہ سننی ہے تھی پھر سمجھ جائے گی تھی سیرت اتو لنگ جائے گی عبد دیاں تین قسمانے عبد مطلق ہے عبد آبک ہے عبد مازون ہے اور ککا رامنا بہت جائے نہ اس طرح کرو یہ دی کھاپ پائی ہے یہ سویر دی انہوں نے وکھرا وکر کر دے ایک انہوں نے پچھے بٹھا دے پچھے کر دے کہہ دو سبحان اللہ عبد دیاں تین قسمانے عبد مطلق عبد آبک عبد مازون عبد مطلق دنیا ہوتے جتنے بھی مسلمان مومن نے اے عبد مطلق نے اللہ مالک ہے عسیو دے عبدان بندے ہیں عبد مطلق وہ ہوندہ ہے جڑا اپنے مالک دے ہر ہر حکم دا پابند ہوئے اپنی مرضین الکوج نہ کر سکے اپنے مالک دا پابند ہوئے وہ عبد مطلق ہے عبد آبک آبک دا مانا ہوندہ ہے بھگوڑا نسے ہویا غلام جڑے کافر نے مشرق نے مجوسی نے جتنے بھی لوگ نے جنہ اسلام دی دعوت ان قبول نہیں کیتا ہے اے عبد آبک نے اے عیوی اللہ دے بندے لیکن بھگوڑے نے عبد آبک نے اس مالک دی نافرمانی کیتی ہوئے جنہیں پیدا کیتا ہے جنہیں دنیا دے اندر بھیجے آئے جنہیں دنیا دیا نعمتہ آتا کیتی ہے اے عد نافرمان نے اے عبد آبک دے بندے لیکن عبد آبک نے بھگوڑے نے تیسری قسم ہی ہے عبد مازون ہوئے عبد لیکن انہوں اپنے مالک دی طرفوں اختیار ہوئے اسی عبد مطلقہ حثمالک دی